اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ہم گوگل پہ کیسے کام کر سکتے ہیں اور ہمیں بیسٹ پروگرامر اچھا پروگرامر بننے کے لیے کون سی پروگرامنگ لینگویج کو سیکھنا ضروری ہے میں نے بہت سارے گروپس کے اندر پڑا یوٹیوب کی ویڈیوز میں دیکھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سی شارپ سیکھ لیں جاوہ سیکھ لیں پائیتھن سیکھ لیں اور ڈیفرنٹ ڈائپس کے انہوں نے لینگویجز کے بارے میں بتایا ان سب قسم کی لینگویجز سے پہلے آپ لوگوں کو پروگرامنگ کی بیسکس کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے پروگرامنگ کے اندر کون کون سے چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے کسی بھی قسم کی لینگویجز کو سیکھنے کے لیے چاہے وہ جاوہ ہو، سی شارپ ہو، اے ایس پی ہو، پائیتھن ہو یہ جیسی بھی لینگویجز ہو، پی ایچ پی ہو ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمیں پروگرام کی بیسکس سیکھنا بہت ضروری ہے چلیں آج ہم اس پروگرام کی ویڈیو کو پروپرلی سٹارٹ کرتے ہیں ایک اچھا پروگرامر بنے کے لیے میں نے کچھ سٹیپس کو فور حصوں میں ڈیوائیڈ، چار حصوں میں تقسیم کیا اب وہ چار حصے کون سے ہیں جس میں ہم لوگ سیکھیں گے بیسکس آف پروگرامنگ پروگرامنگ کی بیسک کے ساتھ ساتھ دیٹا سٹرکچر اور الگوریدمز کے بارے میں بھی جانیں گے ان شورٹ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں ڈیٹا سٹرکچر ایکچول میں ٹیکنیکس ہیں لے آب پروگرامنگ کی الگوریدمز ہمارے پاس یہ سٹیپس ہوتے ہیں فنائیٹ سٹیپس ہوتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے دوسری چیز ہے پرگمیٹک پریکٹس کہ آپ پروگرامنگ کسی بھی قسم کی پروگرامنگ کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو پریکٹیکلی اسے پرفارم کرنا بہت ضروری ہے اور تیسری چیز ہے سٹارٹ ورکنگ آن پروجیکٹ پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس آپ اپنے کلی آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ آپ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ مل کر پروجیکٹس پہ کام کریں اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور خاص چیز یہ آتی ہے چوتھا سٹیپ آتا ہے انٹرنشپ کا اب انٹرنشپ جو ہوتی ہے اس میں آپ لوگ کسی بھی آرگنیزیشن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اس میں ان کے دیئے گئے ٹاسک کو پرفرم کرتے ہیں اچھا جی بیسکس آف پروگرامنگ میں ہمارے پاس کہایا چیز ہے ویریابلز کے بارے میں جاننا ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں جاننا ڈیسیئن سٹرکچر میں جو کنڈیشنل پروگرامنگ ہوتی ہے لائک ایف ہے ایف ایلس ہے نیسٹڈ ایف ایلس ہے اور سوچ سٹرکچر ہے لوپنگ سٹرکچر ہے لائک ڈیفرن ڈائپس کے ہمارے پاس لوبز ہوتی ہیں فنکشن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے بیسکس آف پروگرامنگ لی جب آپ یہ چیزیں سیکھ رہتے ہیں آپ کے لیے کسی بھی قسم کی پروگرامنگ کو سیکھنا ایزی ہو جاتا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے ایک ہے بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ اور دوسری ہوتی ہے یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ کا بھی ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے پروگرامنگ کے سیکھنے میں ڈیٹا سٹرکچر کے اندہ ہمارے پاس یہ کچھ چیزیں ہیں بلٹ ان ڈیٹا ٹائپ گراف یا ٹریز ہیشنگ، سارٹنگ، سرچنگ، لینک لیسٹ، سٹیکس، کیوز، ایکسٹرہ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں جو ڈیٹا سٹرکچر کے اندہ سکھی جاتی ہیں جو کہ ہمیں پروگرامنگ کے سن بیسک سے ہٹکے یہ تھوڑا سا بھی اڈوانس یا ہائر لیول ہوتا ہے پروگرامنگ کا اس میں ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ کسی بھی پروگرامنگ، کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اچھے پروگرامنگ ہونے کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے الگوریدھمز، ایکچوال میں کسی بھی کام کو کرنے کے جو سٹیپس ہوتے ہیں انہیں ہم الگوریدھم کے نام سے جانتے ہیں جیسے کہ اس میں ہم لوگ یہ بھی پڑھیں گے الگوریدھم کا ڈیزائن کیسے کیا جاتا ہے الگوریدھم کا انیلیسز کیسے کیا جاتا ہے گراف الگوریدھم کیا ہوتے ہیں انیلیسز آف دیفرنٹ الگوریدھمز آن دا بیسیز آف ٹائم، کمپلیکسیٹی ٹھیک ہے؟ اور انڈرلائنگ ہارڈویر جو ہوتا ہے ہمارے پاس اس کی بیسیز پر اس کا انیلیسز کیسے کیا جاتا ہے آپ یہ سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ کسی بھی کام کو کرنے کے جو سٹیپس ہوتے ہیں ان کو ہم الگوریدھم کہتے ہیں الگوریدھم ہمیں ایکچول میں بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے کام کو کس کس طریقے سے کرنا ہے جو کسی بھی کام کو کرنے کے فنائٹ یا محدود سٹیپس ہوتے ہیں اب ایک کام کو کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اب اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر ہم کچھ چیزوں کو یہ ڈسکس کرتے ہیں پرگمیٹک پریکٹس کس چیز کا نام ہے جی پرگمیٹک پریکٹس جو ہے نا ایکچول میں جو چیزیں آپ لوگوں نے پروگرام بیسکس آف پروگرامنگ ڈیٹا سٹکچر الگوریدھم کے بارے میں سیکھ لیا آپ اس کی پریکٹیکلی پرفارمنس کرنے ہوتی ہے آپ جو بھی لینگویج استعمال کر رہی ہیں کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کو سیکھنے کے لیے میرے خیال سے اور بہت سارے لوگوں کے رہے کے مطابق جو بہتر لینگویج ہے وہ سی اور سی پلس پلس ہیں جب آپ اس پر ایک اچھی گریپ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کسی بھی قسم کی پروگرامنگ لینگویج کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں جاوہ ایک بہت پاور فور بہت اچھی پروگرامنگ لینگویج ہے جس میں آپ دیکسٹرپ اپلیکیشن بنا سکتے ہیں ویب اپلیکیشن بنا سکتے ہیں سی پلس پلس بھی بہت اچھی پروگرامنگ لینگویج ہے جسے آپ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس میں سے ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی گیمز ایپس اور ویب ایپس بنا سکتے ہیں سی شارپ بھی ایسی ہی ہے سی شارپ ایکٹرل میں سی کی اڈوانس فارم ہے اے ایس پی ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک لینگویج ہے پی ایچ پی ہے پائی تھن ہے رو بھی ہے جاوا سکرپٹ ہے وی بھی ہے یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کی لینگویج ہیں لیکن میں سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ لوگ سیکھنا چاہے تو پہلے سی اور سی پلس بس کو سیکھیں جب آپ اس پر اچھی گریپ حاصل کر لیں گے آپ کے لیے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کو سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا بجائے اس کے کہ آپ ڈیریکٹ لی جاوا کو سٹارٹ کر لیں یا سی شارٹ کو سٹارٹ کر لیں یہ ایک بیوکفی ہوگی پرگمیٹسک پرکٹس کے بعد ہمارے پاس ایک سٹیپ آتا ہے آپ لوگ پروڈیکٹ کرنا شروع کریں پروڈیکٹ کے اوپر ورکنگ کریں آپ سمیسٹر پروڈیکٹ کے اوپر ورکنگ کریں آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ ان کی اسائنمنٹس میں ان کی ہیلپ کریں فیس بک گروپس جوائن کریں سٹیک آور فلو ہے کمیونٹیز ہیں بلوکرز ہیں گوگلز کے بلوکرز بنے ہوئے ہیں پروگرامنگ کے اوپر آپ وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بہت سارے چینلز ہیں اس کے علاوہ میرا ایک اپنا بھی چینل ہے جس میں آپ سی لینگریج کو سی پلس پلس کو سیکھ سکتے ہیں یہ میں نے انٹر میڈیٹ کے جو سٹونٹس ہیں ان کے لئے بھی ڈیزائن کیا لیٹر آن آپ اڈوانس پروگرامنگ اگر سیکھنا چاہیں تو آپ اس سے بھی مدد لے کے آپ اڈوانس پروگرامنگ کو بھی سیکھ سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ لوگ پروجیکٹ کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنشپ بھی کر سکتے ہیں جب آپ لوگوں کو پروگرامنگ کے اوپر گریپ حاصل ہو جائے تب آپ انٹرنشپ کے لئے ڈیفرنٹ آرگنیزیشن یا سوفٹر ہاؤسز کی طرف موف کریں جو کہ آپ لوگوں کو بہتر پروگرامنگ سکلز کے بارے میں بھی بتائیں گے وہاں پہ آپ لوگوں کو ڈیورس قسم کے ورائیٹی آف پروگرامنگ سوفٹر کو بھی ڈیولپ کرنے والے لوگ اور ڈیولپ کیے ہوئے سوفٹر بھی نظر آئیں گے جس میں سے آپ کوڈ کو آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں ویو بھی کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں اوورویو میں یہ تھا کہ آپ پہلے بیسک پروگرامنگ کو سیکھیں بیسک پروگرامنگ کے بعد آپ لوگ ڈیٹا سٹرکچر الگوریدم کے بارے میں کچھ جانیں پھر اس کے بعد پرگمیٹک پریکٹس کے بعد لازمی ہے کسی بھی پروگرامنگ کے اچھے پروگرامر بننے کے لیے پھر اس کے بعد ہمارے پاس پروڈجیکٹس کے اوپر ورکنگ ہے and after that all these things we have to work on انٹرنشپ پھر ہمارے پاس انٹرنشپ آ جاتی ہیں paid بھی ہوتی ہیں non-paid انٹرنشپ بھی ہوتی ہیں انٹرنشپ آپ کو بہت زیادہ exposure پروائید دیتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کے بارے میں بتاتی ہوں okay جی دوستو thank you so much for watching this video hopefully یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کے لیے helpful ہوگی انشاءاللہ اور میں next ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ web programming کے لیے کونسی چیزیں سیکھنی چاہیے اور جو ہمارے پاس ہے software development کے لیے کونسی سیکھنے چاہیے thank you so much for watching this ویڈیو اور میری یہ ویڈیو اپنے فرینڈز کا ساتھ بھی شیئر کریں اللہ فیش شکریہ